ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف تاہیدہ رہنگان کو رابطے ملیں بابر سلیم ہمارے نمائندے وہی پر موجود ہیں ہم کوشش کریں کہ ان سے رابطہ کر کے آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں اس وقت لیٹسٹ خبر یہ آ رہی ہے کہ فاروق ستار اپنے گھر سے باہر آ گئے ہیں ملکل آپ کو بتائیں کہ فاروق ستار اپنے گھر سے باہر آ گئے ہیں اس سے پہلے وہ گھر کے اندر ہی موجود تھے لیکن ان کے گھر کے باہر کارکنان پہنچنا شروع ہو چکے تھے رہنما بھی ان کے گھر کے باہر موجود ہیں ایسے میں کوششیں یہی کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح سے فاروق ستار کو منا لیا جائے کیونکہ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ سیاست سے دست بردار ہو رہے ہیں متحدہ رہنماوں نے سوشل میڈیا پر الزام تراشی کی تو اس کے بعد فاروق ستار نے سیاست سے دست بردار ہونے کا اعلان کیا اور پارٹی رسپلن کی خلاف ورزی پر غصے کا اظہار بھی کیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ فاروق ستار گھر سے باہر آئے ہیں کارکنان بھی یہاں پر موجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت فاروق ستار باہر آ چکے ہیں دوبارہ پریس کانفرنس کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں ان کی والدہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ارینمنٹ کی جاری ہے مائکس لگائے جارے ہیں دوبارہ پریس کانفرنس کا آغاز ہونے والا ہے بلکل دوبارہ پریس کانفرنس کریں گے فاروق ستار اس موقع پر ان کے ہمراہ ان کی والدہ بھی موجود ہیں پارٹی کے رہنما موجود ہیں کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے جیسے یہ خبر ملی کہ فاروق ستار دست برداری کا اعلان کر رہے ہیں سیاست سے ایسے میں فوری طور پر کارکنان ان کے گھر کے باہر پہنچنا شروع ہو گیا جس کے بعد فاروق ستار بھی گھر سے باہر آئے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے اور انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور اب اس امام تر صورتحال کے بعد ایک بار پھر وہ یہاں موجود ہیں ان کے ہمراہ ان کی والدہ موجود ہیں اور اب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کا آغاز بھی ہوگا متحدہ رہنماؤں نے سوشل میڈیا پر عظام تراشی کی جس کے بعد فاروق ستار نے سیاست سے دست برداری کا اعلان کیا اور پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر غصے کا بھی اظہار کیا ایسے میں جب کارکنان نے یہ سنا کہ فاروق ستار سیاست سے دست بردار ہو رہے ہیں تو اس وقت جذباتی مناظر بھی دیکھنے کو ملے اموش کرن یر ذرا میں ایم ٹو ایم پاکستان کے کارکنان اور تحریکی تحریکی ساتھیوں سے کہوں گا کہ وہ نعروں سے گریش کریں میں انہیں نعروں کا بھی موقع ملے گا میں نے اپنی موزد صحافی حضرات میڈیا کے دوستوں ایم ٹو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی کے اور یہاں موجود تمام تحریکی ساتھیوں کارکنوں السلام علیکم 38 سال تک ایم ٹو ایم سے وابستہ رہنے کے بعد بہت دکھے دل کے ساتھ بہت صدمے اور تکلیف کے ساتھ اپنے دل کو کھول کے آپ کے سامنے پاکستان کے عوام کے سامنے میں نے رکھا یہاں مہاجروں کا مقدمہ رکھا مظلوموں کے مسائل اور کس طرح ان کی زندگیاں اجیرن ہیں میں نے آپ کے سامنے ساری باتیں کی ہم سنجیدہ سیاست کر رہے ہیں اور سنجیدہ سیاست کرنا چاہتے ہیں اس خدر تکلیف تھی صدمہ تھا دکھ تھا میں نے یہاں خدا کی قسم کوئی ڈراما نہیں رچایا میں بالکل دل سے کہہ رہا ہوں میں اب بھی تیار ہوں ایمکی ایم پاکستان کا مشیر بن کر بڑا بن کر رابطہ کمیٹی اور پارٹی سے باہر رہ کر موسیقی 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 دیکھیں بات سنیں بات سنیں دیکھیں پی ایس پی والے پی ایس پی والے تو مہاجروں کے لیے جو بھی کہیں ان کے کہنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے صدمہ ہوتا ہے پاکستان بنانے والوں اور ان کی اولادوں کی خربانیوں کا کہیں شمار نہ ہو پی ایس پی والے ان کے لیے کچھ بھی کہیں تکلیف ہوتی ہے لیکن مجھے پرواہ نہیں ہے لیکن میرے اپنے کارکنان میر پرخات سے ہیدر آباد سے کوئٹا سے پشاور سے اسلام آباد سے سکھر سے کراچی کے ہر شہر کراچی کے ہر ذلے سے مجھے فون کر کے کہیں فاروق بھائی آپ نے یہ کیا کیا لارکانا سے تو ظاہر ہے میر پرخاس ٹنڈو علیار پورے پاکستان سے مجھے پوری رات ہم لوگ نہیں سوئے ہیں پرسوں رات مذاقرات کرتے رہے پی ایس پی والوں سے نہیں سوئے کل رات کارکنوں کے فون اور ان کے آہوزاری بلک بلک کے رو رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا پروپیگینڈا ہو رہا ہے کہ آپ نے اور کچھ ساتھیوں نے ایم کیو ایم کو بیش دیا ہم نے اپنا سعودہ کر لیا اگر 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 یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مہاجروں کے خلاف بات ہو رہی تھی آپ کو اسی وقت مائک چھین کر یہ کہنا چاہیے میں نے کہا یہ ہماری تہذیب نہیں ہے ہم اس طرح ہم نے ایک مفاہمت کے لیے یہ اخدام کیا اس کا اگر یہ سلام ملے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم کہ نہ پی ایس پی والوں نے اس طرح خیر مقدم کیا ہماری نیت کو سراحا اور اپنی بات کی پھر میرے کارکون اگر مجھے یہ کہنے لگیں میرے ساتھی یہ کہنے لگیں ایم کیو ایم پاکستان پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ سنیں اگر یہ کہنے لگیں میرے ساتھی اپنے ساتھی تو پھر تو پھر سنیں پھر پھر اگر ایم کیو پاکستان ختم ہو گئی ہمارے اس اخدام سے اور میری پہتیس سال کی محنت میری پہتیس سال کی عزت اگر خاک میں مل جائے تو پھر میں ایسی ایم کیو پاکستان کا سربراہ رہنا مجھے اپنی عزت کی قیمت پر قبول نہیں ہے میں بالکل ہی مانداری ساں اگر 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 مجھے سوشل میڈیا پہ انگریزی میں میرے ساتھی یہ میسج ہمارے اپنے وارس ایپ گروپ پر یہ میسج آ رہے ہوں ایم کیو ایم لیڈ ٹو اینڈ ریسٹ ان پیس ریسٹ ٹو پیس اگر یہ کہے پی ایس پی والے کہیں مجھے کوئی غم نہیں ان کے لوگ کہیں دفن کر دیں گے مجھے کوئی غم نہیں لیکن ہم اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں ایم کیو ایم کو اور اپنی عزت کو دفن ہوتے ہوئے دیکھے ہمیں یہ گوارہ نہیں میں نے خود اکیلے یہ فیصلہ کیا کسی کو میں نے اپنا دل نہیں دیا میں نے سات بجے سے فون کرنا شروع میرے اپنے سیکریٹریٹ کے ساتھیوں کو بھی معلوم نہیں تھا میں کیا کرنے جا رہا ہوں رابطہ کمیٹی والوں سے کہہ دیا میرا دل دکھاوہ ہے وہ سمجھ گئے میں ناراض ہوں اگر سب ناراض ہیں اور سب گھر جا رہے ہیں میرے مقصد میری نیت میرے اخلاص کو نہیں سمجھ رہے تو پھر میں یہی سمجھوں گا کہ میں اہل نہیں ہوں کہ میں ایک چوتھی بڑی پاکستان کی جماعت کی سربراہی کر سکوں میں نے آج کی ساری گفتگو میں ایک چیپٹر کو بھی کھولا نہیں ہے ایک چیپٹر ابھی بند ہے میں نے خط لکھ دیا ہے چیف آف دی آرمی سٹاف کو وزیراعظم پاکستان کو اور بہت سارے میں صرف میں مجھے سمجھ نہیں آرہا یہ بات میں کہوں نہیں کہوں دیکھیں اگر ٹی وی ٹاک شوز پر بہت ساری باتیں آئیں کہ اس رات کو کیا ہوا میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا میں نے خط لکھ دیا ہے اب مہاجروں کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں اپنے مستقبل کیلئے کیا کرنا ہے انہیں فیصلہ کرنا ہے میں نے یہاں کوئی استیال انگیزی بھی نہیں کی انہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے ہم قومی سیاست کرنا چاہتے ہیں ہمیں پھر مہاجر سیاست کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں مہاجر سیاست اکیلی لیکن اگر مہاجروں کو زندہ رہنے کا حق نہ ہو سیاست کا حق نہ ہو پھر ہمارے اپنے ساتھی بھی ہمارے ایک اخدام کو کہ ہم نے پریس کانفرنس کے دوران جواب کیوں نہیں دیا اگر اس کو یہ سمجھے کہ ہماری کمزوری ہے یا ہم بھگ گئے یہ جو وہ کیا شہر ہے کہ یہ جو دیوار سے لگے بیٹھے ہیں نہیں 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 یہ جو دیوار یہ جو دیوار نہیں دیوار کے سائے میں لگے بیٹھے ہیں کسے معلوم کہ دیوار اٹھائے ہوئے ہیں پرے ملک کا بوجھ ہم نے اٹھایا ہوا ہے بھائی کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے اور اگر آج یہ صورتحالوں کے میری پینتیس سال اڑتیس سال کی محنت اور عزت داؤ پہ لگ رہی ہو تو مجھے نہ سربراہی چاہیے قائد تو میں ویسے ہی نہیں بننا چاہتا تصویریں میں نے کہا ہے کہ ہمارے بینر اور پوسٹر پر میری کوئی تصویر نہیں لگے گی میں نے پہلے کہا ہوا ہے مجھے کوئی شوق نہیں ہے میرے اس اخلاص کے باوجود بھی میری نیت پر اگر کوئی بھی شک کرتا ہے غیر کرے تو کرے اگر اپنے بھی کرنے لگیں گے تو پھر میں خفا تو ہوں گا میں ناراض تو ہوں گا پھر اپنی عزت کو بچانے کے لیے میں بھی یہ فیصلہ کروں گا کہ میں شاید یہ اہلیت نہیں رکھتا کہ یہ چوتھی بڑی جماعت کو چلا سکوں میں نے یہ فیصلہ کیا اٹیس سال کی محنت اور عزت کو بچانے کے لیے کہ میں گھر پہ جا کے بیٹھ جاؤں لیکن میری والدہ میرے ساتھیوں نے میری والدہ سے بات کی ان کو میری والدہ رو دیں ساتھی روئے اندر کور نوید بھائی روئے کشور بھا جی روئیں سنو گے کیا یہ سب آرام سارام 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 س جو بات نہیں ہے اپنے ساتھی ہیں اچھا بھائی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں بھائی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میرا یہ کہنا ہے کہ ایک سال سے ہم قسمہ پرسی میں گزارہ کر رہے ہیں ایک دفتر ہمیں رینجر سے ملا ہے ایک دفتر میرے پاس دس فیملیز لا پتہ ساتھیوں کی روز آتی ہیں مجھے ان کے گھر جانا پڑتا ہے ان کے مشاعرے باندھنے پڑتے ہیں ان کے گھر کو ہمیں چلانا پڑتا ہے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی دھکان بند کریں ایک آفیس ہے وہ بھی بند کریں میرے ڈیڑھ سو آفیس مجھے واپس کیوں نہیں کیے جارے میرا گناہ کیا ہے میرا جرم کیا ہے اور صرف بائیس اگست سے پہلے کہ لا پتہ ساتھی نہیں ہے تئیس اگست کے بعد کے بھی پچیس کے قریب لا پتہ ساتھی ہیں ایک سو چالیس پہلے کے پچیس بعد کے ایک سو پیسٹ لا پتہ ساتھی ہیں جنہیں بازیاب ہونا ہے دو سو کے قریب دفاتر سیل ہیں انہیں ہمیں ملنا ہے ہمارا حق ہے ہمارے جائز آفیس ہے ہمارے پاس وسائل نہیں ہے ہم نئے آفیس خریدیں ہمیں یہ آفیس ملنے چاہیے ہماری سیاسی اسپیس ہمیں ملنے ہی چاہیے میرے گیارہ سو کے قریب حصیر ساتھی ہیں جو طالبان انتہا پسند مذہبی دہشت گردوں سے زیادہ بدتر زندگی جیل میں گزار رہے ہیں اس لیے کہ وہ مجبور ہو کر کسی اور پارٹی میں چلے جائے شرم کرنا چاہیے شرم آنی چاہیے کہ جو کسٹڈی میں لوگ ہیں دو طالبان بھاگ گئے تو بھکتان گیارہ سو میرے ساتھی بھگت رہے ہیں اس کا میں آپ سب صافی بھائیوں سے کیمرامینوں سے کہتا ہوں کہ جیل میں جا کے صرف حالات دیکھیں ہمیں جیل مینیول کی بنیادی سہولتیں چاہیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے یہ ہمارا حق ہے ہر قیدی کا حق ہے جو جس نے جرم کیا جس نے نہیں کیا الزام لگا اس کا یہ حق ہے ہر ایک کو ملنا چاہیے ہمارے ساتھیوں کو بھی ملنا چاہیے دفاتر واپس ملنے چاہیے اور چھاپے گرفتاریوں کا سلسلہ اب بند ہونا چاہیے اور اب پاکستان میں کیا ہو رہا مجھے نہیں پتا اب یہ جو انجینئرنگ ہوتی ہے سیاست میں یہ نہیں ہونی چاہیے فطری اور قدرتی طور پر سیاسی جماعتوں کو پاکستان کے عوام کو اپنی تخدیر کے فیصلے کرنے چاہیے یہ ساری باتیں میں بہت ایک سال سے برداشت کر رہا ہوں میں نے استفعوں کا انتباہ بھی دیا وارننگ بھی دی ارشد وورا بھائی اپنی مرضی سے گئے مجھے بتا کر جاتے میں خود خدا کی قسم انہیں پی ایس پی کے دفتر پر چھوڑ کر آتا میرا اتنا بڑا دل ہے صدمہ یہ ہے کہ کوئی خاموشی سے چلا جائے ایک تعلق ہمارا بھی بیس پچیس سالوں کا رہا ہے بھائی ہمیں افسوس اس بات پر نہیں کہ آپ نے وفاداری بدلی افسوس اس بات کا ہے کہ آپ بغیر بتائے چلے گئے میں آج بھی کہتا ہوں کہ جس کو بھی اپنی مرضی سے جانا ہے جبر کسی پر بھی نہیں ہونا چاہیے دباؤ کسی پر بھی نہیں ہونا چاہیے چینہ جبٹی کی سیاست نہیں ہونی چاہیے اور یہ سب باتوں کو سہنے کے باوجود ان ساری باتوں میں ثابت قدمی کے ساتھ پاکستان آئین پاکستان ریاست پاکستان پاکستان زندہ بات کے ساتھ کھڑے ہونے کے باوجود بھی اب بھی اگر مجھ پہ شک کیا جائے کہ لندن سے میں جڑاوا ہوں تو ہماری پیتیس سال کی محنت پر لانت پھر ہماری پیتیس سال کی کریڈیبلیٹی پر لانت پھر ہماری ثابت قدمی پر لانت اگر اب بھی شک کیا جائے ہمیں یادگار شہدہ پر جانا ہے میں نے میں نے آپ اس وقت کوئی رییکشن پلیز نہ دیجئے گا مجھے اپنا جملہ پوری بات کرنے دیں آپ نے نامنظور کیا میں نے سن لیا ہے میں نے پارٹی چھوڑ دی ہے سیاست چھوڑ دی ہے پارٹی نہیں سیاست چھوڑ دی ہے یہ شاید پاکستان میں ایک میڈل کلاس لیڈرشپ کو جو ہے وہ کبھی پروان چڑھنے نہیں دیا جائے گا متوسط طبقے کی قیادت کو کبھی آگے نہیں آنے دیا جائے گا پانچ سو خاندانوں کی موروسی سیاست ہے میں کہہ رہا ہوں میں دے رہا ہوں میں آپ کو دے رہا ہوں مائی لیکن میری ماں کے آگے میرے ساتھیوں نے ہاتھ جوڑے ان کے پیر پکڑے انہوں نے مجھے حکم دیا ہے تو میں یہاں آ گیا لیکن میں سیاست چھوڑنے کے بعد میرا پہلا کل انشاءاللہ تعالی میں چہلم کے جلوس میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ تعالی آج میرے لئے ایک مقدس موقع ہے حضرت امام حسین علیہ السلام شہدہ کربلا کا چہلوں میں چالیسویں کل میں جاؤں گا وہاں پر ان آزاداروں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا ان مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوں گا میرے اگر ایک سو پینسٹھ لوگ لا پتہ ہیں تو کراچی سے صرف میرے شیعہ بھائیوں کے بھی ایک سو دس کے قریب ان کے ایک سو دس کے قریب ان کے کارکنان بھی ان کے رضاکار بھی لا پتہ ہے میں ان کی بازیابی کا مطالبہ بھی کرتا ہوں میں ان کے غم میں بھی برابر کر شریف ہوں اور کل چہلم پر بھی ہم یہی بات کریں گے اور کل چہلم میں بھی میرے کارکنان مہا جا کے انشاءاللہ ہم سب بھی وہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے نائنصافی اور اس کے خلاف ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے سائے میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے ہم پنجتن پاک کے سائے میں جا کر کھڑے ہو جائیں گے ہمیں اب ان کی امان چاہیے باقی تو کسی سے ہمیں کوئی امید ہے ہی نہیں لا پتہ ساتھیوں کی بازیابی کے لئے ہم وہاں جائیں گے اور پھر پرسوں انشاءاللہ ایم کیو ایم کی تحریک کے شہدہ کی خبروں پر جائیں گے عمران فاروق بھائی کی خبر پر جائیں گے ان کی والدہ اور والد نے مجھے فون کیا انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم تمہارے اندر عمران فاروق کو دیکھتے ہیں تم اور وہ کلاس فیلو ہو مت یہ کام مت کرو پارٹی میں رہو ان کی والدہ نے کہا عمران فاروق بھائی کے والد نے کہا اور میں نے کسی کو نہیں بتائی ہم ساتھیوں کو جمع کرنے کا میں نے خدا کی قسم میں نے کسی کو نہیں کہا میں نے ایک آدمی کو نہیں کہا کہ آپ آئیں اور آئیں گے میں نے کسی سے نہیں کہا ہاں میڈیا کو بلانے کے لیے میں نے ایک دو ساتھیوں کی مدد ضرور لی تھی جنہوں نے آپ کو فون کے احسن غوری کو اور راشد راشد دو آدمیوں کو میں نے بلائے تھا خود ان کو بھی نہیں بتایا میں کیا کر رہا ہوں تو میں مایوس ہو کر یہ سمجھ لیں کہ پاکستان میں متوسط طبقہ سیاست نہیں کر سکتا ایک عام آدمی کی سیاست نہیں ہو سکتی جمچھے دستی کی سیاست پاکستان میں نہیں ہو سکتی یہ مجھے سمجھ میں آ گیا ہے اور اس میں میرے اپنے بھی اگر اعتماد نہ کریں اور میری عزت داو پر لگیں تو پھر میرے لیے بہتر یہ تھا کہ میں پارٹی بھی چھوڑوں پارٹی دل سے تو خیر نہیں چھوڑ سکتا میں باہر رہ کر بھی سیاست چھوڑ کر بھی اسی پارٹی کے لیے جو کر سکا کروں گا یہ میرا اب بھی عزم ہے کہ جو میں اس کوس کے لیے مہاجروں کے لیے مظلوموں کے لیے جو کر سکا میں کروں گا لیکن میں نے تیہ کیا تھا کہ اب گھر پہ بیٹھوں گا شاید میری اہلیت نہیں قابلیت نہیں میں نہیں کر سکتا لیکن میری والدہ کے سامنے سب ساتھی آئے اور انہوں نے ان کو واسطے دیئے تو میری والدہ نے مجھے حکم دیا اس لیے میں پھر ان کیمروں کے سامنے اور آپ کے سامنے آیا ورنہ خدا کی قسم میں آپ کے سامنے آنے والا نہیں تھا کارکنان کل بھی روئے آج بھی روئے بہت لوگ روئے میں بھی رویا میری والدہ بھی رو رہی ہے لیکن ان کا حکم ہے مجھے اور یہ خود سنانا چاہتی ہے حکم لوگوں میں میں نے میرے بیٹے کو کہہ دیا کہ بھائی تم خدمت کرتا ہے جیسے میں صحیح کرتا رہے سنانی لوگوں کو اپروں کو سب کو تو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے رکھتا ہے سب کو ایک ساتھ کسی کو نڑنی چاہا نہ کسی کو ہمچا تو نے سب کو اپنا بنایا اپنا رکھا پھر اس میرے بیٹے سے جو ہو سکے وہ اس نے رات دین کام کیا قدر کرنے والوں نے قدر کری اور نہ قدر کرنے والوں نے نہ کری قدر کوئی بات نہیں میں میرے بیٹے کو کہتی ہوں کہ تُو کرتا رہے یہ کام کہ سب کا اللہ میاں بھلا کر رہے سیاست میں چھوڑ ہو یا نہیں سیاست میں بھی بھلے تو رہے بھائی لیکن میں تو رات دین دعا کرتی رہوں گی تیرے لیے سب کے لیے تیرے ساتھ جو ہیں اور تیرے ساتھ جو نہیں ہیں اس کے لیے بھی دعا کرتی رہوں گی کہ اللہ فتحالہ سب کو تنے کی دائیت سب اپنا بھائی بھائی ہو جائے سب محبس سے رہے کوئی جگڑا نہ کرے کوئی دل میں ناراضگی نہ ہو کسی کے دل میں سب کو خوشہ بکھائیں سب محبس سے رہو اور پی ایس پی والوں کو بھی کہیں کہ واپس آجائیں کہی ایس پی والوں کو کیسی 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 پی ایس پی پی ایس پی پی ایس پی پی ایس پی کیسی نہیں پی ایس پی مصطفہ کمال کو میں کہتی ہوں کہ وہ بھی آ جائے میرے بیٹے کا ساتھ دو سب ساتھ دو انیس قائم خانی بھائی کو بھی کہیں جیسے وہ پہلے آتے تھے کام کرتے تھے انیس بھائی انیس قائم خانی انیس قائم خانی وہ بھی میرے بیٹے کے ساتھ رہیں اب ہم کے ساتھ رہیں اب ہم کی خدمت کریں کوئی جس پارٹی میں واپس آ جائیں سب پارٹی میں آ جائیں پارٹی میں آ جائیں اور ایمکیم میں جو بھی چلے گئے وہ بھی آ جا ہوا ہے محبت کے ساتھ محبت کے ساتھ اور آپ اپنے پیسے کمانے کے نہیں ہیں اس میں تو خدمت کرنے کا ہے پیسے کمانے کے نہیں ہیں پیسہ کمانا نہیں ہے اس میں خدمت کرنی ہے بھوکوں کو کھانا کھلنا ہے اور جس کسی کے پاس مکان نہیں ہے اس کو مکان بھی دیلونا ہے یہ منشورہ ہمارا اللہ اللہ تعالی اتنا زباب جو بھائی کے ساتھ اللہ تعالی اس کو حمد پاکات امین امین اتنی حیثیت بھی دیں کہ وہ سب کو کھانا کھانے کا انتظام مکان کا انتظام اور کپڑے کا انتظام کوئی بھوکا نہ رہے اس پاکستان پہ اندر اس کراتی کے اندر سب کو اپنے سب کے ساتھ ساتھ سام کرنا ہے امین اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ میں اتنا کیوں بولتا ہوں اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا میں اتنا کیوں بولتا ہوں میرے بیٹوں میں کھانا سے کھایا نہیں ہے میں انتظار کرتی رہتی ہوں دو جو ترین گھنٹہ کہ میرے بٹا آئے تو میں کھانا کھاؤ ملک کھانے گا ملک کھا کریں گے ملک بھارتی کے لئے ملک کھانے پاکستان کے لئے کام کریں گا ملک کھانے پاکستان کے لئے کام کریں گا سب کو ملکے اس کے ساتھ ملکے سب کو کام کرنا ہوگا پب یہاں چاہے آئے گی اور سب کو سب کچھ ملے گا کوئی کوئی غریب نہیں رہے گا سب کے پاس اپنا کھانا پینے کبرے سب بھی ہو سب ہوئے گا چلے منچور ہوگی ہمارا بہت ہو پاکستان امید 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 امیدilotہ پاکستان جندہ ومال Meredith امید 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 مرلد بہت کی امید ساتھ اور نارے بہاجے نارے ہزارہ نارے پنجابی نارے سندی نارے بلاج نارے پختون نارے کشمیری نارے سرائکی نارے بلطی پاکستان نارے بنگالی نارے بنگالی پاکستان میری والدہ کا حکم ہے میری والدہ کا حکم ہے ماں میں بولنا ہوں ماں میری والدہ کا حکم ہے کہ پاکستان کے لئے کام کرنا ہے پاکستان کے غریبوں اور عام لوگوں کے لئے کام کرنا ہے انہیں کا یہ حکم ہے کہ سیاست میں بھی رہنا ہے ایم کی ایم پاکستان میں بھی رہنا ہے اور 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 کراچی ہیدر آباد سکر نواب شاہ میرپور خاص اندرون سند پنجاب بلوچستان کے پی کے کشمیر گلگت بلتستان فاتہ ہزارہ سرائی کی علاقہ وہاں کے تمام مظلوموں کو ساتھ لے کر چلنا ہے پاکستان میں غریبوں کا ایک انقلاب برپا کرنا ہے جو ہزار دو ہزار پانچ ہزار گس کے گھروں میں رہتے ہیں وہ غریبوں کی انقلاب بات کرے غریبوں کے انقلاب کی بات کریں تو ہمیں کہنا چاہیے look who is talking look who is talking who is claiming تو میں اپنی والدہ کے حکم کے آگے سر جھکاتا ہوں ایک ہمیں کہنا چاہیے اور ہمیں کہنا چاہیے اور ہمیں کہنا چاہیے اور ہمیں کہنا چاہیے کوئی غریب نہ رہے اور تمام ساتھیوں اور کارکنوں کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے ان کا پورا ہترام کرتے ہوئے ماں کی دعا کے ساتھ نئے عظم کے ساتھ نئی توانائی کے ساتھ اور نئے جوش جذبے اور بلولے کے ساتھ ماں کے حکم پر آپ کی محبت کے جواب میں سیاست میں بھی آتا ہوں اور ایمکیم پاکستان کی دوبارہ میمبرشپ بھی دیتا ہوں کل اچھا بات سنیں بات سنیں دیکھیں بھائی میں تو مر سکتا ہوں سنیں سنیں میں تو مر سکتا ہوں میرے ساتھی ہم سب مر سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ اگر جو باقی رہے گا جو زندہ رہیں گے وہ پاکستان ہوگا انشاءاللہ اور ایمکیم پاکستان ہوگی اچھا میں اب آپ پروگرام پروگرام لے لیں کل 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 ہم کل ہم مشتر پارک بھی جائیں گے چہلوں کے جلوس میں بھی ہوں گے پنجتن پاک کے سائے میں ہوں گے پاکستان کو بھی ان کے سائے میں دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پرسوں انشاءاللہ ہم اپنے شہیدوں کی یادگار پر بھی جائیں گے اور ہم انشاءاللہ انشاءاللہ انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا انشاءاللہ انقلاب آئے گا خون رنگ لائے گا انقلاب آئے گا خون رنگ لائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ خون خون رنگ لائے گا اور خدا ناغاستہ اگر ضرورت پڑی تو اپنا صوبہ آئے گا سنے خون رنگ لائے گا بس 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 پرسوں شہدہ کی قبروں پر جائیں گے نئی بھائی نئی بھائی پرسوں شہدہ کی دو منٹ شہدہ کی قبروں پر جائیں گے اور یادگار شہدہ پر جائیں گے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ چلیں ہلو ایک مائک لے لیں مائک لے گے مائک لے گے دیکھیں پی ایس پی کے ساتھ جو سیاسی اتحاد ہوا ہماری طرف سے وہ قائم ہے ہم امن کے دوام کے لیے امن کے اشتہکام کے لیے امن کی پائیداری کے لیے مہاجر قاتل مہاجر مقتول کی سیاست کے خاتمے کے لیے کارکنوں اور کارکنوں کے درمیان مہازارائی کو روکنے کے لیے ایم کیو ایم اور سندھ کے شہروں کے ووٹ بینک کی تقسیم کو روکنے کے لیے اونرشپ دینے کے لیے جو امن قائم ہوا ہے جو ہمارے اداروں نے ایک سیاسی منڈیٹ کے ساتھ امن قائم کیا ہے تو ہم ان کی محنت بھی زائے نہیں جانے دیں گے رینجرز کی محنت اور سب سے بڑی خربانی ہم نے دی ہے امن کے قیام کے لیے ہم سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں اگر امن خراب ہوتا ہے سب سے پہلے ہمارا نو تو ہم اس امن کی خاطر تشدد ادم تشدد ادم تصادم کی پالیسی کو کامیاب کرنے کے لیے اس سیاسی الائنس کو ضرورت پڑی تو انتخابی الائنس میں بھی تبدیل کریں گے پوری کراچی سے کارکنان آئے ہیں ہیدراباد سے چل پڑے ہیں آدھے راستے پر ہیں وہ بھی پہنچ رہے ہیں میں میں کارکنان سے اپیل کروں گا کہ کل اور پرسوں کے پروگرام میں ہمیں شریک ہونا ہے اور جو ازاداری کا ہترام ہے چہلوم کا ہترام ہے اس کو ہمیں حرال میں قائم رکھنا ہے ہمیں حرال میں اس کے تقدس کو قائم رکھنا ہے کارکنان کا بیہت شکریہ زبردست خراج تحسین اور شاب باش شاب باش اور شاب باش دیکھیں بھائی جو ملک سے باہر ہیں خالد مگول بھائی علاج کے لیے ہیں باقی جو لوگ باہر ہیں وہ ایم کیم پاکستان کے نہیں ہیں جو ایم کی جو اندر ہیدر بھائی سے ہمارا رابطہ ہے وہ واپس آئیں گے ہیدر بھائی سے رابطہ ہے وہ باہر وہ واپس آئیں گے باقی کا میرے علمیں نہیں ہیں تو جو واپس آئیں گے وہ ایم کیم پاکستان میں جو باہر ہیں ہماری طرف سے وہ ایم کیم پاکستان میں نہیں ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے نام سے اور پتن کے نشان سے لڑیں گے آپ کو بتائیں کہ فاروق ستار نے ایک بار پھر اپنی والدہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کی اور یہ بتا دیا کہ والدہ کے حکم کے آگے سر جھکایا ہے نئے عظم نئے توانائی اور نئے جوشور ولولے کے ساتھ سیاست کے ساتھ ساتھ پارٹی میں واپسی کا فیصلہ کر لیا فاروق ستار نے سیاست چھوڑنے کا فیصلہ واپس لے لیا ہے یہ بھی بتایا کہ پی ایس پی کے ساتھ اتحاد ہماری طرف سے قائم ہے ایم کیم پاکستان کی رقنیت برقرار رہے گی ایسا کہنا ہے فاروق ستار کا فاروق ستار نے یہ بھی کہا کہ انجینئر سیاست قبول نہیں ہے اب ایک نئے عظم اور توانائی کے ساتھ آگے بڑھیں گے فاروق ستار کی والدہ نے بھی بات کی اور یہی کہا کہ ہمیشہ دعا کرتی رہتی ہیں تمام لوگوں سے اپیل بھی کی کہ وہ فاروق ستار کا ساتھ دیں ساتھی ساتھ یہ بھی کہا کہ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی پارٹی میں واپس آ جائیں موسیقی